ہلکم بیک یہ آپ کو بتائیں اپنے ناظرین کو کہ ماہ سیام میں بھی مہنگائے کا طفان نہ تھم سکا کر آج ہی میں پھل فروشی کی من مانی جاری ہے انتظام منافع خوروں کو لگان دالنے میں مکمل ناکام ہے ملکل اور اسی بارے میں مزید جانیں گے ہمائن و مائنے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمزہ گلانی بتائیے گا آپ صدر کی مارکٹ میں موجود ہیں کیا مناظر دیکھ رہے ہیں جو بلکل میں اس وقت صدر شاہ بودی مارکٹ میں موجود ہوں لوگوں کا یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فروٹ جنت سے آئے ہیں یا پھر لینے والے جنت سے آئے ہیں کمیشن کراچی کی پرائیس لسٹ کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا جا رہا ہے ہر جگہ پہ اور یہاں پر بھی کمیشن کراچی کی پرائیس لسٹ کو مکمل طور پہ نظر انداز کر جا گیا ہے لوگ من مانے ریٹ کے مطابق فروٹ بیچ رہے ہیں اور فروٹ جو بیچنے والے ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ منڈی سے فروٹ مہنگا آتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ مہنگا رکھ کے یہاں پر فروغ کرتے ہیں جب رمضان آتے ہیں تو فرلو کی قیمتوں میں تیس سے چالیس ویسد تک کا حضافہ ہو جاتا ہے لیکن اس بار جو ہے وہ پتاس سے ساٹھ ویسد تک کا حضافہ ہوا ہے خربوزہ جو ہے وہ ستر اسی روپے منڈی سے جو ہے وہ ان کو ملتا ہے جو یہاں پر ایک سو بیس ایک سو تیس روپے پہ فروغ تو رہا ہے جبکہ گرمہ جو ہے وہ سو روپے ایک سو بیس اوپے پہ ان کو ملتا ہے جو کہ یہاں پہ ایک سو پتاس ایک سو ساٹھ اوپے فی کے لوگ کے انصاب سے بیچ میں تو اوورال اس وقت جو مارکٹ ہے فروٹ مارکٹ اس کو جو ہے وہ پڑھ لگے ہوئے ہیں ایک آب آدمی جو ہے وہ شرید مشکلات کا سامنا کرنا ہے کیونکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ رمضان میں جو فروٹ ہے اس کا جو استعمال ہے وہ بڑھ جاتا ہے لیکن یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو فروٹ جو ہے وہ خریدنے سے ہم قاسر ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مطالقہ ادارے جو سرکاری ادارے ہیں وہ فروٹ کی قیمتوں کو کنٹول کرنے کے لیے کوئی جامع پولیسی منطب کرے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آدھے سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے فروٹ کی قیمتیں کنٹول نہیں ہو رہی ہیں سرکاری نرخ نامے کے مطابق جو ہے وہ پھل اور سبزیاں جو ہیں وہ بیچی جائیں پھل جو ہے وہ اس وقت ایک عام آدمی کی شکریہ حمزہ تمامتے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے